تو جاڑے کا آغاز ہو چکا موسم بدل رہا ہے دھن کوہر یا دھوان لاہور میں کیا چھا گیا باغوں کے شہر کی فضاء آلودہ ہو گئی آنکھوں میں چبن ہونے لگی سانس لانکھ دینا بھی دشپاس گیا لاہور والے پریشان ہو گئے ہیں بہر نکنا محال ہو گیا ہے اور لاہوری پریشان ہے کہ آخری جو موسم ہیں یہ کب تک ایسے ہی رہے گا کیا تبدیلیاں سامنے ہیں مزید ہم بات کریں گے اپنی نمائندہ زینب شہناز سے زینب بتائیے گا یہ جو موسم ہے کب تبدیل ہونا ہے کیا بتا رہے ہیں امہیک میں موسمیات جے بالکل سردیوں کے شروع ہوتے ہی جو تمدیلی موسم میں آئی ہے وہ حسین تو آئی ہے لیکن پچھلے دو دن دن سے دندہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے جو تبدیلی ہے وہ آتی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہماری آتصور چیف بیٹرالوجس سے بات ہوئی محمد ریاض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو دند ہے یہ فضاء میں دعا ہے گرتو گبار ہے جس کی وجہ سے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دند چھائی ہوئی ہے اور آندہ آنے والے دنوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں جیسے ہی بارش ہوگی یہ دند جو ہے وہ کمی واقعہ آئے گی جی ٹھیک ہے زنب اب محمد صاحب موجود رہی ہے تو لاہور میں سورج دھن کے پیچھے چھپا جا رہا ہے مہرکہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا فیلحال کوئی امکان نہیں تو موسم کب تبدیل ہوگا لاہوری پریشان ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہے کہ باغوں کوئی شہر کو آخر کس کی نظر لگ چکی ہے بیماریاں سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اتار کی جائیں وزیب بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشاند حسین صاحب ایسے موسم میں شہریوں کو کیا احتیاط کرنی ہوگی اللہ الرحمن الرحیم جی یہ جو عجیب اچانک چینج آئی ہے موسم میں اور دست پھیل گئی ہے اس پہ ایک تو صبح سے مجھے بہت سارے لوگوں نے کمپلینٹ کیے کہ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدبیر ہے کہ ایک تو بلا وجہ باہر کو ایسپوز نہ ہوں کمروں میں رہیں جو ضرورت کے حساب سے اگر ایسپوئیر ہو تو آنکھوں میں پانی ڈالیں اور چشمہ لگائیں اور اس سے سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گلے میں اور سانس کی بیماریاں کیونکہ دست اندر جاتی ہے تو الرجی کرتی جائے تو اس کے لیے بھی ایسپوئیر کم کریں اگر باہر جانا پڑے تو ماسک تکا کے رکھیں تاکہ ریسپریٹی ٹیکٹ انفیکشن اور دست کی بیماریاں نہ ہو فرزہ بچہ یہ بتائے گا کہ آپ ابجکلی طور پر دیکھا جاتا ہے جب بھی موسم میں تبدیلی ہوتی ہے یا خوش سردی کا آغاز ہوتا ہے بچے اس سے سب سے پہلے ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال ہے لاہور کے اوامے جانا چاہ رہے ہیں یقین طور پر خطرہ کیا ہر انسانی جان کو ہے گھر سے نکلنے کیلئے خاصوں پر دوبارہ آپ کو جانا چاہیں گے آوام کی سہولت کیلئے کیا احتیاطی تدابیر احتیار کرنا بڑا ضروری ہے جی ایک تو جب بھی یہ چینج آف ویدر آتا ہے تو سکیم آف ایج موسٹ زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں جس میں موسٹ یعنی ایلڈرلی ستر ایسی سال کے لوگ اور بہت چھوٹے بچے ایک سال سے کام کے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ جو باہر ایکسپوئیر کی وجہ سے ہے اس کے اندر زیادہ ینگ ایج بھی ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ طور ینگ ایج باہر نکلتی ہے اور اس سے دسٹ ایکسپوئیر زیادہ ہوگا اور احتیاط کے لیے سکتے یہ ہے کہ بلا وجہ باہر نہ پیریں گھر میں رہیں اور جب جب نکلنا ہو کانکوں میں چشمہ لگائیں اور ماس موپے لگا کے رکھیں تاکہ دسٹ ایکسپوئیر نہ ہو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیے دسٹ تو آپ جو شہر لاہور کی رہنے والے ہیں وہ تو جانتے ہوں تو روز کا ہی معاملہ ہے لیکن آج ہی ایسا کیا ہے آج ہی ایسی کیا تبدیلی ہے کہ یہ زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے یہ جو دسٹ ہے یہ ہوا میں سسپینڈڈ ہے یہ ہر سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے یہ لہذا ایوری باڈی جو باہر ہے وہ ایکسپوئیر ہوگا یہ دسٹ عام دسٹ ہے جو سڑکوں پر پڑی ہوئی ہے یہ تو ہوا میں سسپینڈڈ ڈسٹ ہے یہ آنکھ میں بھی جائے گی یہ ہماری ناکھ میں بھی جائے گی اور یہ ہمارے گلے میں بھی جائے گی اور ناکھ اور سانس کے بیماریاں اور آنکھوں کے بیماریاں ہوں گی ٹھیک تو شہری ہو جو تیار یہ احتیاطی تدابیر ان کو احتیار کرنے ہوں گی پروفیسر ڈاکٹر اشاد سیر اور قریشی محیس صاحب موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کیا احتیاطی تدابیر لاہور کے شہریوں کو احتیار کرنا ہوں گی